ایک لاکھ پانچ ہزار کے جالی نوٹ برامت کیے گئے ہیں اروپی کے بائیک سے یہ پانچ پانچ سو کے نقلی نوٹ برامت کیے گئے ہیں اور اس کے گھر سے یہ رقم برامت کی گئی ہے اس کی بائیک پر یوک کانگریس اپاد دھکش لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ایک جانچ کا وشہ ہے کہ کیا واقعی میں یہ کانگریس سے جڑا ہوا ویقتی ہے اوڈی شاہ سے نقلی نوٹ لانے کی آشنکہ پولیس کے دورہ جتائی گئی ہے اور پلحال پھرد گاؤں پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے کہ یہ ویقتی کون ہے کیا واقعی میں یہ کانگریس سے جڑا ہوا کوئی ویقتی ہے یا پھر اس نے پولیس سے بچنے کے لیے اس پرکار کی کوئی ٹیکٹکس استعمال کی تھی پلحال یہ بھی جانچ کا وشہ ہے اور یہ بھی پولیس کو اس بات پرسندے ہے کہ یہ نوٹ کہیں نہ کہیں جو ہیں یہ جالی نوٹ یہ اوڈی شاہ سے لاکر یہاں پر کھپانے کی کوشش کی جاری ہے اور ایسے میں یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بڑے نوٹوں کو کھپا دیا جائے جالی نوٹوں کو کھپا دیا جائے لیکن پولیس کی سطرکتہ یہاں پر کام آئی ویویک ہمارے سامادہ تھا ہمارے ساتھ کون لائن کو جڑے ہوئے ہیں جانکاری لیتے ہیں ویویک سے کہ یہ پورا معاملہ ہے کیا ویویک پہلی بات تو یہ کہ پولیس کو خبر کیسے ملی اس ویقتی کی دوسرا یہ کہ یہ یوبک کانگریس سے جڑا ہوا کیا واقعی میں ہے اور یہ اوڈی شاہ سا کنیکشن جو ہے اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بورا بورند ہے وہ گاؤں جو ہے وہ اوڈی شاہ سے لگا ہوا ہے حالانکہ وہ کونڈا گاؤں جیلا اور اوڈی شاہ جیلا لگے ہوئے تو وہاں سے لوگوں پانا جانا رہا تھا تو یہ جی یوبا سا راجے سٹوری یہ موٹوسائٹس سے وہاں سے پانچ پستوں کے نتلی نوٹ لے کر آ رہا تھا اور پولیس کو ممگل سے اس کی سوچنا میری تھی کہ یہاں پر نتلی نوٹ خپانی کی کچھ سیاری چل رہی تو پولیس نے آنے جانے والوں کو جب گالیوں کو جانچ کی تو اس نے اس یوباک سے گالی سے دو سو قریب دو سو کی سنکچہ میں پانچ سو سے نتلی نوٹ ملے اور اس کے پاس جب یوباک سے گھر گئے تو وہاں پاس بھی نتلی نوٹ برامات ہوئے اب پولیس اس معاملے کی جانچ کری تو یوباک یہ پہلا گیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے کر رہے تو اس معاملے نے بھی کانگریس کے نتاؤن بھی چکتی ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا کانگریس پارٹی کا صدق ہے یا نہیں پر اس طریقے سے اس کی جالی میں لکھا ہوا یوب کانگریس پارچا اور جو خیتر ہے وہ ملیسہ سے لگا ہوا ہے تو کنی نوٹ رہے ہیں کہ ملیسہ سے نوٹ رہے ہیں یہاں پر خونڈا گاؤں میں کھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور گنی مطلعی کی پولیس نے پہلے ہی معاملے کو پکڑ لیا اور لوگ لکنی نوٹ کی چنگول میں پھرسنے سے بچ گئے پر ابھی پولیس اس معاملے میں اور جانچ کر رہی ہے اور کچھ اور بھی خلاصیں ہونے کی بات کر رہی ہے حالانکہ یوب کسو جیل جیل جے گیا لیکن اس میں جو خوش رب آ رہے ہیں کہ اس میں ایک دو اور آروپیاں جو خرار بتا جا رہے ہیں تو کیا یہ جو شخص ہے یہ کیا خود ہی یہ نوٹ چھاپتا تھا خود ہی یہ کام کرتا تھا یا پھر اور لوگ یہ بڑا گینگ ہو سکتا ہے اور یہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو پکڑا گیا لیکن کیا اس کے پہلے اس نے یہاں پر نوٹ کھپا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری معاملے میں ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد معاملے کا خلاصہ کرے گی لیکن اس طریقے سے بے ذڑک پولیسہ سے کیونکہ جو گاؤں ہیں جہاں سکو پکڑا گیا تو کئی نہ کہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی کام کرتا رہا ہوگا کہ اندروں نے ملاتا ہے وہاں پر پولیس سے یدہ کدہ پہنچ پاٹی یا کوئی گھٹنا ہوتی کا پولیس جاتی ہے تو جس طریقے سے وہاں پر پولیس نے جا کے پکڑا ہے اسے گرفتار کیا ہے تو کئی نہ کہ یہ پکڑا جا رہا ہوگا اس سے پہلے بھی کوشش کیا ہوگا نوٹ کھپانے کی کوشش کیا ہوگا جس تعداد میں نوٹ میرے ہیں دو سو کے پانچ 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 سو کے نوٹ تو سہینے کہ اس میں پہلے بھی لاشتا ہوگا جس میں اب یہ بڑی ماطرہ میں ابھی تیواری کی جانا ہے چلیے پولیس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے اس نے کہاں کہاں پہلے بھی کھپائے ہیں کنی لوگوں کی دوارہ یہ اس کو چھاپ کر دیا جارہے تھے یہ بھی بہت سارے سوال ہیں ان کا جواب تلاشنے ہوں گے بڑی خبر کی بات کریں گے راجدانی رائیپور سے سونیل سونی جو کی کانگریس کے پرتیاشی ہیں رائیپور دکشن سیٹ سے ان کے وائرل ویڈیو سے جڑی بڑی خبر ہے مولانا شویب کا بیان سامنے کون ہے مولانا شویب سونیل سونی سے پرانی پہچان تصویریں دو آپ کو دکھانا ہے ایک طرف گلے ملتے ہوئے اور چمہ دیتے ہوئے مولانا شویب کو سونیل سونی اس کو بی جے پی نے پیک بتایا تھا یہ بی جے پی نے کہا تھا کہ یہ پیک ہے جھوٹ ہے لیکن مولانا شویب کہہ رہے ہیں کہ سونیل سونیل سے پرانی پہچان ہے ہمیشہ ملتے تھے ماتھا چوما تھا ویڈیو فیک نہیں ہے اور ویڈیو کو صحیح بتایا بی جے پی نے ویڈیو کو فیک بتایا ماتھا چوما تھے اور اور کچھ بس اور کچھ نہیں اور پھر میں ان کو بتایا جا رہا ہے جی 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 سر مطلب آپ کو گلے لگے تھے اور ماتھا کو آپ کو چوما تھے آپ نے بھی کیا سر سر آپ نے بھی کیا نہیں نہیں میں نے کیا اور میں نے ان کو بتایا باقی سونیل سونی چمیں آپ کو ہماری سمدھتا ہمارے ساتھ سیدھے لائیب جڑی ہوئی ہیں سیدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ممتہ یہ تو بی جے پی جو کہہ رہی تھی یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بات جب بی جے پی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ تو فیک ویڈیو ہے تب پھر یہ بات مانی جا رہی تھی کہ کانگریس شاید کچھ اس معاملے میں نیا کچھ سامنے لے کر آئے مان تھا انہوں نے مان تھا چوما تھا لیکن وہ کہہ رہے جمینی مددوں پر ہونے چاہیے بنیادی مددوں پر ہونا چاہیے لیکن اب رائیپور ڈکشین کا جو چونا ہے وہ چومنے اور گلے ملنے کو لے کر جو ہے وہ ایشو ہو رہا ہے ایک طرح سے کہیں کہ کبھی اس طرح کی تصویریں ساماجک سوہادرتا کی مانی جاتی تھی تصویریں مانی جاتی تھی اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی لیکن اب دوسری طرح اگر ہم بات کریں تو اس ویڈیو کے یہ وائرل ہونے کے بعد میں جب سنیل سونی نے وہاں پر ایف آئی آئر کروائی کانگریس انچار بھاگ پرموک سوشیل آنو شکلا کے خلاب اس کے بعد کانگریس نے آج پریس کانفرینس لی اور جو سوہیب ہے ان کو سامنے لائیا وہ یہاں پر ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں کافی فیمس ہے ان کی شاپ اور اب سوہیب نے کھا کہ دو ہزار انیس کا ویڈیو ہے بازار میں سنیل سونی ملے تھے جس طرح لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے تھے اور انہوں نے ان سے گلے مل کر ان کا ماتھا چھما تھا اور انہوں نے بادھائی بھی دی تھی سوہیب کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ فیک نہیں ہے تو ایک طرح بی جے پی نے بی جے پی کے لیڈرز جو ہے سیویل آئن تھانے پہنچے تھے انہوں نے فیک ویڈیو بتایا تھا کہا گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ ویڈیو چھڑکھانی کی گئی ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور سنیل سنیل کا بھی بیان آیا تھا کہ وہ نہیں پہچانتے ہیں اس طرح کا کوئی بیان آیا تھا کہ بی جے پی کے لوگوں کہنا تھے نہیں پہچانتے سوہیب کا کہنا ہے کہ ان کی پرانی جان پہچان ہے وہ گلے ملے تھے اور ایسے بھی ان سے باتچیت ہوتی رہتی ہے انہیں بڑا دکھ ہوا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے اور انہیں بہت چونکہ دو ہزار انیس کا ویڈیو ہے یہ بہت اچھے سی یاد ہے کہ ماتھا چوما گیا تھا اور اس کے بات کی چیزیں اگر ہم بات کریں کیا بات چیت ہوئی تو اتنا ہے کہ میں نے بڑھائی دی تھی تو ظاہر طور پر اب یہ مدہ جو ہے وہ کافی گرما گیا ہے کہ کون سج بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پڑی کونگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی جو ہے پورا ماحول خراب کرتی ہندو مسلم وہ کرتی ہے اور جب چناؤ کا سمیہ آتا ہے تو وہ گلے بھی لگا لیتی ہے مسلم سماج کے لوگوں کو ان کا ماتھا بھی چوم لیتی ہے بی جے پی کونگریس نے یہ مدہ مرہا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ کونگریس کے پاس مدہ نہیں ہے تو اس طرح کی مورف جو ویڈیو ہے وہ وائرل کیے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر آئی ٹی سیل جو ہے اس کے طرح جو ہے چلیے دوزار انیس کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے لیکن بی جے پی کہے رہے گی کہ یہ فیک ہے مورفڈ ہے لیکن اب تو جن کو چوما تھا وہ بھی سامنے آگئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھ ہوا کہ آپ نے اسے مورف یا فیک بتا دیا ہم کو تو آپ نے چوما تھا یہ ان کا کہنا ہے یہ نیوز ایٹی نہیں کہہ رہا ہے یہ کونگریس لے کر آگئی تھی مولانا صاحب کو بہت شکریہ آپ کا ممتہ اس جہانکاری کے لیے اور رائپور سے بڑی خبر کی بات کریں گے سونیل سونی کے ویڈیو کے ماملے میں بی جے پی کی شکایت پر ایف آئی آردرج ہو گئی ہے بی جے پی نے شکایت کی تھی کونگریس کے میڈیا پرمک کو اس ماملے میں آروپی بنایا گیا شکایت درج کرتے ہوئے ویڈیو ایڈٹ کر پوست کیا گیا یہ آروپ لگا ہے موٹ اس کی بات نہیں لیکن ایڈٹ کر پوست کیا گیا یہ آروپ لگا دیا گیا ہے اور شراب گھوٹالے کی بات کریں گے ایڈٹ نے ایکشن لیا ہے شراب گھوٹالے کے ماملے میں چھتیزگر اور جھاڑ کھنڈ میں ٹھکانوں پر چھاپے کی کارپائی ایڈٹ کی طرف سے کی گئی ہے رائپور میں استحت مینار بار جو ہے اس کے مالک کے گھر پر دبش دی گئی ہے انیل راتور کے گھر پر چھاپا پڑا ہے مینار بار اور سوریا اپارٹمنٹ میں بھی چھاپے مالی ہوئی ہے آشوکہ رتن استحت گھر میں بھی چھاپے کی کارپائی انجام بھی گئی ہے آگے بڑھیں گے چھتیزگر کو دھن تیرس کے موقع پر آج دو بڑی سوگاتیں ملی ہیں بیلاسپور میں سپر سپیشلیٹی ہاسپیٹل کا ادھخاتن ہوا تو رائپور میں نیچرو پیتھی اسپتال کا شلہ نیاز کیا گیا ہے پردھان منٹری نے ورچولی اس کا ادھخاتن کیا اس موقع پر سی ام ویشن دیو سائے کیندری منٹری دوخن ساہو اور کئی بڑے نیتا بھی موجود رہے مہتپون اوسر میں ہمارے دیش کے اصوشی پردھان منٹری شری نریند مودی جی چھتیزگر کے ناغریکوں کو سواس سے سمندھت کئی مہتپون سوگات آج سوپنے جا رہے ہیں پردھان منٹری جی آج دیش کے انیک مہتپون سواس ادھو سروچناؤں کا لوکارپن اور بھومی پوجن کے ساتھ ساتھ آج پی ایم جے اوائی کے تحت ستر سال سے ادھک عمر کے بجرگوں کے لیے سواس قبریج کا بشتار بھی کر رہے ہیں اور چلیے بات کریں گے آم بھکاپور کی جہاں پر تیوہاری سیزن میں ملاوٹ خوری کے خلاف خاتی ویبھاگ اب ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے خاتی ویبھاگ کی ٹیم نے شہر کے بارے سے زیادہ مٹھائی دکانوں اور کئی ڈیریوں پر چھاپا مارا ہے دوران مٹھائی پنیر اور کوئے کے کئی سامپل لے کر جانچ بھی بھی جوڑے ہیں وہیں تائے مانوکوں کا پالے نہیں کرنے پر کوئی دکانوں پر جرمانہ بھی لگایا کیا ہے منگیلی میں پندرہ لاکھ روپے کی ٹھگی کی باردات سامنے آئی فرضی بینک کا دھکاری بن کر ٹھگی کر لی کئی اور دلی سے آروپی پتی پتنی کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اوٹی بھی پوچھ کر ون ٹائم پاسپورٹ جو ہے اسے پوچھ کر پندرہ لاکھ اُڑا لیے آٹھ لاکھ سے زیادہ بھی اُڑا لیے گئے پندرہ سے آٹھ لاکھ کے بیچ میں یہ رقم کی بات سامنے آئی ہے کہ پندرہ لاکھ اُڑا لیے گئے آٹھ لاکھ سے زیادہ ان سے برامت کی ہے سرگاہ تھانہ علاقے میں انہوں نے باردات کو اجاب کیا پتی پتنی آئیک کا نام پنکش کمار تھا عورت کی پتنی شالنی کو ماری تھی جس نے تو الگ الگ نام جو لوگوں کو اپنے کریٹٹ کارڈ کو بند کرنے اور اس پی ارلی جو چارج پڑتا ہے اسے پری کرنے کے لیے وہ فون کرتا تھا اور جو پہچان نمبر آتے تھے ان کی بینک ایکاؤنٹ کی جانکاری پراپٹ کر کے بینک ایکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا ہماری پولیس نے وہاں پر ریٹ مارا ریٹ مارنے کے بعد ہم لوگوں کو کئی سارے وہاں پر آدھار کارڈ اور موبائل فون اور اس کے بعد پرنٹر اور بین نمبر اقتیادی بہت ساری چیزیں ملی اور ان کا لنک کہیں اور ہم لوگوں کو ملا کیس کے روپے ہم لوگوں نے چار لاغ بیس ہزار روپیا یہاں پہ نگت جمع کی ہم لوگوں نے نگت وہاں پہ چپتے کیا سانت ہی سانت چار لاغ ایک سٹھ ہزار روپیا ہم لوگوں نے اس کے ایکاؤنٹ میں ہولڈے کیا ہے کل ملا کے آٹھ لاکھ ایک سٹھ ہزار روپیا ایکاؤنٹ میں ہولڈ اور نگت کر کے یہ پرارتھی کو بعد میں بیدیوات کاروائی کرنے رائیپورما نشے کے